ہلو ایوریون کیسے آپ لوگ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو کیونکہ ویڈیو تو ٹائم پہ آنی پا رہے ہیں ابھی اور اگزام کافی زیادہ قریب آگئے ہیں فیلال آج کی لیکچر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو میں جو ہمارا فیجیکل سینس کا پہلا چیپٹر ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کا ہے کیونکہ میں سے بہت کوئی اس کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں کوئی چیپٹر ہے بہت زیادہ کچھ ہے نہیں اس میں بہت تھوڑا سا ہی پوائنٹ ہے جو کفر کرنے کے لئے اور کچھ ہی ٹاپکس ہے جس کے انڈر سے کوششن آتے ہیں تو جو بھی ٹاپکس ہے میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں آج کی ویڈیو میں زیادہ نہیں مسکل سے مجھے لگتا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگے گا جس میں سارے ڈسکسنز جو ایک ختم ہو جائے گی تو آپ کوپی کلم نکال لیجی ہم لوگ اس کو ڈسکس کرنے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پوائنٹس میں نے لیکھ لیا ہے کیا کیا ہو سکتے آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس میں تو اگر آواز ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں ناکس کو لے کر کے ٹھیک ہے کیونکہ طبیعت نہیں صحیح ہو پائی ہے وہ دن با دن اور بگڑتا جا رہا ہے ابھی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے فیلحال چکپ کرایا ہے ابھی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں ابھی اور کتنا ٹائم لگتا ہے ریکاوری میں سو جب تک ریکاوری نہیں ہوتی تب تک ویڈیو ایسی طریقے سے بنا کے دے پاؤں گا کیونکہ کھڑے ہوگا وہ سوٹ کر نہیں پا رہا ہوں ویڈیو میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ایکچلی ساس لینے میں فیلحال ایسی طرح ایڈجسٹ کر لو کیونکہ ویڈیوز بھی ضروری ہیں آپ کے ایک جامس بہت قریب ہیں سو دیکھو پہلا جو چیپٹر ہے اس میں بیسیکلی ہمارا ہے کیا اس میں ہم لوگ بیسیکلی دیکھو اسٹارٹنگ میں آپ انٹرڈکشن پڑھ لیں ایٹموسفیر وغیرہ کے بارے ہیں سو لیئر آف ایٹموسفیر کے ہم بات کرتے ہیں تو دو حصوں میں ایٹموسفیر کے لیئر کو باتا جاتا ہے ایک ہومویسفیر ایک ہیٹریسفیر اب یہ دونوں میں سے ڈیریکلی سوال نہیں آتا ہے اس لئے میں نے ان کے بارے میاں پر ڈیریکلی کچھ پوائنٹس نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے دیکھو اس لئے اس پر ہم نے ڈیریکلی کوئی پوائنٹس نہیں لکھے کہ ڈیریکلی کوئی سوال آتے ہیں اب آپ سمجھنے کے لئے دیکھ لو ہومویسفیر مطلب آپ کا ایسا سفیر رہی ہے اب دو حصوں میں اس لئے باتا گیا ہے ایٹموسفیر کے لیئر کو کہ بھائی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہنڈیڑ کلومیٹر کی ہائٹ تک اگر آپ جاتے ہو وہاں پر جو بھی گیسز ہمارے ایٹموسفیر میں پائے جاتی ہے سو ان گیسزوں کا 0 کلومیٹر سے ہنڈیڑ کلومیٹر کے انتر آپ جاتے ہو سو یہاں پر جو بھی گیسزوں کا آپ کو کمپوزیشن دکھائے دیتا ہے وہ آل موسٹ کیا ہوتا ہے وہ کمپوزیشن آپ کا ملکہ یونیفارم ہوتا ہے ٹھیک ہے یونیفارم کمپوزیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بہت زیادہ چینجنگ نہیں دیکھنے کو ملے گا چینجنگ نہیں ہے چینجنگ ہوتے ہیں ان کو کمپوزیشن میں لیکن بہت زیادہ چینجنگ نہیں ہوتا ہے ان کے کمپوزیشن وغیرہم مولیکلور ویٹ وغیرہم ہمارا سو اس لئے یہ ہمارا جیرو سے لے کر کے 100 کلومیٹر تک کا جو ایریا ہے یہ ہمارا ہومویسفیر میں آتا ہے ہیک ہے جس میں ہمارا جو کمپوزیشن سے گیس آس کا ایٹموسفیر میں وہ ہمارا آلموسٹ یونی فارم ہے جس کی وجہ کر اس کو ہم لوگ خومیس فیر کہتے ہیں اب ٹھیک ہے سو مید ہے کہ یہ چھوٹا سا بات آپ انڈرسٹوٹ کر گئے ہوگے بہت چھوٹی سی بات ہے اس کے بعد جو چیزا جو لیئر آتے ہرنیٹ کلومیٹر کے بعد وہاں پہ گیس آس کا جو کمپوزیشن ہے بہت زیادہ ویرینٹ کرنے لگتا اور پلس جو گیس وہ انڈیویز بولی ایزا لیئر اگجسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس پھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساز میں جس کرتا ہے ایزا کمپوزیشن بنا کر کے لیکن یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ سارے گیس سپریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا الگ الگ ایک لیئر فارم کرنے لگتے وہاں پر سو یہ ایک بیسک بیسک سا ڈیفرنس ہو ہم اس پھر ہیٹریس پھر میں آپ ٹینسن نہ لو یہاں سے ویرینٹ نے کچھسٹ نہیں بنتھ پر�도 quite آپ کا کی Subscribe بنانے کے لیے میں نے یہ بتا دیا اب دیکھو جو homo isfaire ہمارا ایس میں آپ کو یاد رکھیں گو کون کون سا مل کر کے homo isfaire بناتا ہے so یہ جو تین ہیں tropo isfaire सٹرائٹر پناتا مدیس آیا مدیسہ سفیار یہ جو تین لیئر ہے یہ تینوں لے مل کر کے ہمارا کیا بناتا ہے homoすfair کو فارم کھاتا ہے ٹھیک ہے homo اندر یہ تین لیئر ہی آتے ہیں ٹروپو اسٹرائٹو اور میسو کلیر ہے بس ایک ایک کر کے دیکھو جو یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ایسے تو پوائنٹس بہت سارے آتے ہیں سبھی لیئرز کے اندر برد جو کچھ اپنٹ پوائنٹس یہاں سے سوال پوچھے آتے ہیں میں نے انہی کو ڈسکس کیا ہوا ہے اب جیسے ٹروپویس پیر تو سب سے پہلا ہے لیئر یہ تو بتانے کی جیسے ٹروپویس پیر اور اس کے اگر ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ 0 سے 11 بہت سے کتاب میں 12 کلومیٹر بھی لکھا ہے تو 12 کلومیٹر دھیان میں رکھو 10 سے 11 کلومیٹر کے اندر یہ آپ کا پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہاں 15 سے 56 ڈگری تک چاہتا ہے آپ کوئی پتا ہے کہ اس لیئر کے اندر ہی ہم لوگ رہتے ہیں تو 15 to 56 ڈگری ٹیمپریچر تک ٹروپویس پر ہمارا ٹیمپریچر جو ویری کرتے رہتا ہے اس کے بیچ میں اور ٹیمپریچر جو ہمارا وہ ڈگریز کرتا ہے بائی ٹین ڈگری سینٹی گریٹ وید انکریز آف ون کلومیٹر جیسے آپ کلومیٹر ہوسائی پہ جاؤگے تو 10 ڈگری ٹیمپریٹر ڈگریز ہوگا یہی ریزان ہے کہ جیسے آپ ہائٹ پر بانتے ہو تو ٹیمپریچر کیا ہوتا آپ کا ڈگریز کرنے لگتا ہے سیمپل ہے جیسے ہائٹ پر ہم بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا وہاں پر ٹیمپریچر ڈگریز ہوتا ہے اس لئے اس کا ٹیمپریچر مائنیس ٹو سے مائنیس ٹو ڈگری سینٹی گریٹ سے کتنا ہوگیا مائنیس پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کے بیچ پہ رہتا ہے کلیر سوری مائنیس چھپن ڈگری کے اوزون لیئر آپ کا یہ ہی پایا جاتا ہے آپ کا اعتراض رکھنے کے سٹائٹس پھر میں اوزون لیئر پایا جاتا ہے دوسرا ایروپلین یہاں پر اڑتا ہے اس لئے ایروپلین اڑتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی کلائیمٹ چینج نہیں ہوتا ہے بجلی وغیرہ نہیں گرتی ہے اور جو وارٹر وغیرہ ہو تو وہ بھی یہ نہیں پائے جاتے ہیں ڈسٹ پارٹیکرز وغیرہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر ایروپلین ہمارا اڑتا ہے بس سیمپل ہے میسو سفیر کے اگر ہم بات دیکھو میسو سفیر آپ جہاں پہ یہ ختم ہو تو وہاں صورت پچاس کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر تک ہے اس کا ٹیمپریچر بھی مائنس دو ڈگری سے لے کر کے نائنٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ تک ہے ہم ایسا بول سکتے کہ میسو سفیر جو وہ کولڈیسٹ بول سکتے ہیں میں نے سیب کوڈ لیکھا ہے کہ ایسا کولڈیسٹ لیئر ہو جاتا ہے ہمارے سٹیٹرو سفیر میں سوری پورا کب پورا ایٹمسفیر میں ہمارا کولڈیسٹ لیئر ہو جاتا ہے کیونکہ سیمپل اس کے بعد جب ہم نیکس لیئر میں آگے بڑھتے ہیں آئیونی سفیر سو آئیونی سفیر جو ہے یہ ہمارا ہیٹرو سپیر کا پارٹ ہو جاتا ہے یہ پچاسی کلومیٹر سے لے کر کے فائیب ہنڈیڈ کلومیٹر تک فائلہ ہوا ہے ایٹی فائیب ٹو فائیب ہنڈیڈ کلومیٹر کی اچھائی تک فائلہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کی آدھا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے آپ جیسے ہی آئیونی سفیر میں اگر آئیونی سفیر میں انٹر کر چکے ہو جیسے جیسے اچھائی پہ جاؤ گے تو ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے بھائی آپ کا وہاں پہ ٹیمپریچر بھی انکریز ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر دیکھو مائنس نائنٹی ٹو سے پلس بارہ سو ڈگری تک جا سکتا آپ کا اب سمجھ سکتے اس چیز کو میسے سفیر تک کیا ہو رہا تھا جیسے جیسے سب ہائیٹ میں جا رہے تھے اوپر ٹیمپریچر ڈگریز ہوتا ہے بہت اس میں کیا ہوتا ہے جیسے سب ہائیٹ میں اوپر بڑھو گے ٹیمپریچر آپ کا انکریز ہوگا اس لیے جو میسے سفیر وہ ہمارا کولڈیس سفیر ہم لوگ اس کو کہہ سکتے اس لیے سو ٹیمپریچر انکریز یہاں پر اور یہاں پہ کس کو آئیونی سفیر اس لیے بولیا تھا یہاں پہ یہ آئین میں کنورٹ کرتا بہت سا یہاں پہ جو بہت ساری گیسے سب کی پائی دیسے کے نو پلس میں نے لکھا ہے وہ پلس لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں او ٹو پلس یہ سارے جو گیسے سے یہ سب آئین کی سکل میں تو یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے ہونے سفیر کہ جو بھی گیسے سے یہاں موجود ہوتی ہے وہ سن لائٹ سے اس لیے ایبزورپ کر کے ان سب ہی کو اس آئین کی فارم میں چینز کر دیتا ہے اور یہ جو آئینس یہاں پہ پائے جاتے ہیں اس آئینس کی وجہ کا ٹیلی کومنیکیشن میں ہیلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں سے ریڈیو سگنل سے بھیجتے ہیں تو آئینی سفیر میں جاتا ہے آئینی سفیر میں پھر انہی آئینس کو یوز کر انہی آئینس کو یوز کر کے ہی وہ ریڈیو ویبز کو پھر ٹرانسمنٹ کر کے واپس کسی بھی ایک دوسرے لوکیشن پر بھیجا جا سکتا ہے اس لیے یہ ہوتا ہے ہمارا یہاں پر بس اتنی سارا بات اید رکھو اس پیر بغیرہ ماں اور کچھ اید روات ہے اس کے بعد جو ایک ایمپورٹینٹ وہ یہ ہے فورمیشن آف اوزون ٹھیک ہے اوزون کا فورمیشن آئی ہے دیکھیں فورمیشن آجون یہاں آتا ہے لکھنے کے دو لائن ایسے کر کے لکھ سکتے آپ سب سے پہلا اور یہ دوسرا پہلا کیا ہوتا ہے کہ اوکسیجن جو گیس ہوتا ہے ایج بی مطلب ہو گیا ہے سن لائٹ ٹھیک ہے ایج بی مطلب سن لائٹ سن لائٹ ٹھیک ہے ایج بھی دکھاتا ہے سو او ٹو پلس او ٹو کیا گیا تو اوکسیجن سن لائٹ لیتا سن لائٹ یو بی ریڈیشن تو باپر ہوتا ہے یہ سین پریجنس آف الٹر والیڈ ریڈیشن یہ کیا ہوتا ہے او ٹو ہمارا اپنے آئیٹمز میں ٹوڑ جاتا ہے او پلس او اپنے آئیٹمز میں ٹوڑ گیا اب کیا ہوگا واپس سے نیکس اسٹیپ میں اوکسیجن کیا کرے گا اپنے کسی ایک آئٹم سے کامبینیشن کر کے اوزون کی فرمیشن کر دے گا سیمپل ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی او ٹو سن لائٹ سے ملا یو بی ریڈیشن کی موجودگی میں او آئٹمز بنایا اب وہ او ٹو پھر کیا کرے گا اوکسیجن آئٹم سے کمبائن کر کے اوزون بنا دے گا اور یہ جو اوزون سے یہ بات میں یہ ہمارا نیر سارا اوزون مل کر کے اوزون لیئر فارم کر دیتے ہیں سیمپل ہے بس اس طریقے سے اوزون کا فرمیشن ہوتا ہے اوکی نیکس کوشن ہے ہمارے پاس وائی این ٹو 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 گرین ہاؤس گیسز سو دیکھو گرین ہاؤس گیسز ہم کن گیسزے کہتے ہیں سیمپلی ان گیس ہو گرین ہاؤس گیس کہا جاتا ہے جو کہ جو بھی ہمارے دیکھو ایک منٹ ٹھلا سا ڈیمنسٹریشن کرتے ہیں اور بینہ پین چلائیں میرے کو بھی چین نہیں ملتا ہے دیکھو یہ منلو جیسے سورج سے ہمارے جو ریز آتی ہے سو یہاں پر ہمارے ایڈموسفیر میں کیا ہے بہت سارے گیسز موجود ہیں سو کچھ گیسز جیسے کہ آپ منلو سیو ٹو ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پر آتی ہیں یہ سارے ریز وغیرہ ہمارے ارث پر سو کچھ گیسز کیا کرتی ہے یہاں پہ دو گیسز کو نورمل کام ہے وہ ہیٹر ایڈرچی لیتے ہیں باقی کیا کرتے ہیں یہاں پر ریٹن کر دیتی ہے ابزورب ابزورپشن ہوگا پھر بعد میں ریٹن کر دیا جاتا ہے بٹ یہاں پر بہت سارے گیسز کیا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس اپنے اندر ابزورب کر کے رکھ لیتی ہے اور اس کو ریٹن نہیں کرتی ہے پھر وہ جو انرجی وہ ریلیس کرتی ہے وہ ہمارے لیئر کے اندر ہی رہ جاتا ہے ٹروپو سفیر کے اندر اس کے وجہ کر کیا ہوتا ہمارا ٹروپو سفیر میں یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کرتا چلا جاتا ہے سو یہاں پر این ٹو اور او ٹو کا جو معاملہ ہے این ٹو اور او ٹو جو گیس ہے وہ اپنے اندر اس طریقے سے ان انرجیز کو نہیں ایبزورپ کرتی ہے اس لئے ان کو ہم لوگ سمپلی گرین ہاؤس گیس نہیں کہہ سکتے ہیں گرین ہاؤس گیس صرف اونک اس کو کہہ سکتے ہیں جو بھائی ایکسٹر اینرڈی جو بھی ہے پھر یو بھی ریڈیشن وگر آپ بول لو جو آتے ہیں ان کو ایبزورپ کر کے اپنے اندر رکھ لیتی ہیں ان کو اپکا وہی گرین ہاؤس گیسے ہوتی ہے دیکھیں ہام فول ایفیکٹس آف اوزون ڈیسٹرکشن یہ آپ بک سے پڑھ لینا ایمپورٹنٹ کوسچن سے کچھ چار پانچ میں نے لکھے یہ سارا ایمپورٹنٹ کوسچن سے جو آپ کے ایک جامس میں چھیک ہے دیکھو ہام فول ایفیکٹس آف اوزون ڈیسٹرکشن پڑھ لینا بک سے ایک سے دو پوائنٹ یاد رکھ لینا بہت ہوتا ہے ایسا سیمپل تھا آپ یہ کر سکتے ہو سیمپل سے ایک بتاتا ہوں جیسے اوزون ڈیسٹرکشن سے کیا ہو رہا ہے اس میں ڈیسٹرکشن جو ہے وہ ڈیریکٹل ہمارے ارثوار آ رہی ہیں تو اس سے جو اسکین ریسے وغیرہ جو اسکین انفیکشن وغیرہ جو وہ بہت زیادہ فیل گئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں آپ لکھ سکتے ہو بھائی گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے اس کے وجہ کر جو ڈیریکٹلی وہ ریس جو آ رہی ہیں تو کچھ گیسے اس کو اپسوپ کے گرم رکھ لیتی یہاں پر جس کے وجہ کر ہمارا جو اس دے وہ کافی گرم ہو رہا جس کے وجہ کر ارث میں ٹیمپریچر جو ہے انکریز ہو رہا ہے یہ دو ریجنس آپ لکھ سکتے ہو جو ڈیسٹرکشن کا ہامفل ایفیٹس پر ٹھیک ہے ڈیکسٹ ہمارے پاس فوسیل فیول سے فوسیل فیول دیکھو کیا ہوتا آپ کا سیمپلی ہمارا فوسیل فیولز کلیر ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے انکہ اگزامپل مو یہ یاد رکھلو سی ایف سی این ٹو و سی ایچ فور اینی کے میتھین سو کار کلورو فلسی ایف سی کا فول فرم لکھ سکتا ہو کلورو فلورو کاربن این ٹو ہمارا نیٹروس اوکسائیڈ ہو گیا اور سی ایچ فور ہمارا میتھین ہو گیا اوکے لن لاسٹ ایک کنسیپٹ آتا سسٹینیبل ڈبلپمنٹ کا سسٹینیبل ڈبلپمنٹ میں سیمپل ہے بھائی ایسا ڈبلپمنٹ چاہیے ہمیں جس میں ہم لوگ اپنے نیچر کو بیلنس کر سکے نیچر اور ڈبلپمنٹ یہ دونوں بیلنس رہے اب اس کے لئے کیا ہوتا ہے کنسیپ سیمپل ہے کہ ہمیں بھائی نیچول ریسورس ایسا یوز کرنے چاہیے جو ختم نہ ہو کبھی جس سے کہ ہمیں ڈبلپمنٹ چاہیے ہمارا سیمپل سا لوجک ہے سسٹینیبل ڈبلپمنٹ کے پیچھے سو اس کا انسر میں بھی اپلوڈ کر دوں گا ٹیلگرام پہ آپ چیک کر سکتے اب فرس چپٹر میں سی فیتنا صحیح پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ اور مت دیکھو ادھا ادھا سوال آتے نہیں ہیں ایک اور پوائنٹ جو میں نے یہاں لیکھا نہیں ہے وہ بیسیکلی یہ تھا آپ کا یہ جو بائیو گائس ہوتا ہے بائیو گائس تو آپ کو پتہ ہی ہے جو گھر میں یوز ہوتے ہمارے اب اس میں میں یہ ہمارا بائیو گائس بھی آپ پڑھ لینا آپ کو کلیر ہو جائے گا اوکے فیلال باس اتنا ہی ہی ہے اس چپٹر میں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا پسند آیا ہو لیکچر میں آپ کو ٹیئر ہو گیا ہوا سارا چیز ہے ٹھیک ہے سو کوشش کہتا ہوں بہت جل جو چپٹر فائب ہے آپ کا جس کے بارے میں بول رہے ہے اس پہ بھی ہم لوگ جل سے جل اس کو بھی اپلوٹ کر دیتے ہیں یہ ٹینسان ہو دے گو میرے طرف سے پوری کوشش رہی ہے بہت وہی ہے کہ دھوڑا سا قسم ساتھ نہیں دے رہا ہے بہت فیلال ہم کوشش کوشش کرتا ہوں بہت جلدی اس لیکچر کے بات جس چپٹر فائب کو اپلوٹ کرنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اگزامز قریب ہے آپ کے تو پرکوشنس کے ساتھ بھائی ٹھینڈ سے تھوڑا حفاظت کیجئے اپنا کیونکہ مجھے تو پکڑ لیا ہے ٹھینڈ چھوڑ نہیں رہا ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کو نہ پکڑیں اور آپ اپنی اچھا طریقے حفاظت کیجئے ابھی ٹھینڈ میں کھانے پینے کا دھیان رکھیں صحیح طریقے سے اور بس دن بہت جلد ملتے ہیں اگلے لیکچر ہم نے تب تک دھیان رکھیں اپنے اور پڑھائی کرتے رہی بائی بائی